رہو سکار میں ہوں شیوہ مواج میں اپنی کاریکرم میں جو بتانے والا ہوا آپ کو وہ چنتہ کی بات ہے سپریم کورٹ سے جڑی ہوئی خبر اور گیارہ دسمبر کے بعد بہت سارے سوال سپریم کورٹ کی کچھ چیزوں پر کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ سوچا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ مودی سرکار کے پکش میں چھک گیا ہے کیا دوہزار چوبیس کے پہلے یعنی چناؤں سے پہلے جن اہم فیصلہ پر سپریم کورٹ کو اپنا نرنے دے رہا ہے اپنا فیصلہ دے رہا ہے جن اہم معاملوں پر کیا وہ سرکار کے پکش میں آئیں گے گیارہ دسمبر سے یہ سوال اپنے شروع ہو گئے گی گیارہ دسمبر کو لوگوں نے سی جائے چیدرچور کی پکشتہ پر بھی سوال کھڑنے کرنے شروع کر دیئے گٹنائیں بہت ساری ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر کھٹ رہی ہیں لیکن یہاں میں کچھ چلندہ بیانوں کی بات کروں گا کچھ ایسے بیان جن بیانوں کے بات لوگ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر چل رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے گیارہ دسمبر کو جب وہ کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ختم کرنے ہوں اور راج کو دو کیندر شاسر پردیشوں میں باتنے سے جڑے معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے سپریم کورٹ نے یعنی سربوچ نے ایلے نے اپنا نرنے کیندر سرکار کے پکش میں نہیں دیا یہ ایسے تو بحث کا وشہ نہیں تھا لیکن بحث ہوئی علاوات کے فیصلے کے بعد کچھ کانونی وششکیوں نے اس فیصلے کے ان تمام پہلوں پر روشنی ڈالنا شروع کیا جس سے تئی چنتائے پیدا ہوئی کچھ لوگ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سبیم کورٹ کا پورا پورا فیصلہ ہی غلط ہے میں کوئی سبیم کورٹ کیا معنی نہیں کر رہا میں صرف ان مہتبور ٹپڑیوں کی بات کروں گا جو دی تھیں جسٹس مدل لوکور نے یہ کہا کہ سر اوچی عدالت کو اپنے اس فیصلے کی سمکشہ کرنی چاہیے کیا عدالت سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو یہ ایک بڑا سمیدن شین ٹپڑی ہو جاتی ہے میں جسٹس مدل لوکور کے اس پورے وقت پر کوئی آپ کو بڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے دیا اس پورے فیصلے کے بعد سبیم کورٹ کی ریٹائر جسٹس ہے مدل لوکور انہوں نے بھی باہر کوئی ایک ڈیویو کیا تھا انہوں نے کہا کہ سبیم کورٹ کا یہ فیصلہ سمجھ سے پرے انجھے تین سو سٹر کو سنشودیت نہیں کیا جا سکتا تھا اس معاملے میں سبیم کورٹ لڑکھڑا دیا رہے میں سمجھ نہیں پارا ہوں کہ آخر وہ ایسے نتیجوں پر کیسے پہنچ رہے کہ دورہ سمیدھان جب وہ کشوین میں لاغو کیا جا سکتا ہے اور دارہ تین سو سکتا ہے کوئی خدم کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کی سمجھ سے پرے سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھی بھارت کے ایک نانگرک کے دور پر جسٹس مدل لوگوں کے شبت ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے پر گر نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کے ایک اور جسٹس سعود کی بھی میں انٹیپڑی کورٹ کر دوں انہوں نے کہا کہ جسٹس روہنٹن نریمن جنہوں نے تیسنے شریفتی بززاری سٹیٹ ایڈو میٹ لیکچر میں اپنیٹی فریقیوں نے کہا کہ حالی میں آئے سپریم کورٹ کے سپیصلے کا سنگواک پر بڑا گہرا اثر پڑنے والا ہے جب وہ کشمیر کا ویبھاجن انوچھے تیس سو پیسر پانچ سے پچھنے کیا گیا کیونکہ سمجھدھان کی یہ دھارہ کہتی ہے کہ کسی بھی راج میں راشتپتی شاشن ایک سال سے زیادہ نہیں لائم کیا جا سکتا اس لیے راج کو کیندر شاشف پردیشوں میں ویبھاجت کر دیا گیا جس سے وہاں کیندر کا سیدھا کنٹرول ہو جائے گا سیدھا نینتر ہو جائے گا یہ جسٹس روہنٹن نریمن تیری ٹپڑی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہنا بھی اصل میں ایک فیصلہ ہی ہے کہ ہم کوئی نرنے نہیں کریں گے آپ نے ایک اسمجھدھانی کرت کو انشت کال کے لیے جاری راتنے کی اجازت دے یہ ساری باتیں بڑی پریشان کرنے والی ہیں اب اس طرح کی جو ٹپڑیاں آئیں اس کے بعد ایک اور سوال کھڑا ہوا کہ کیا یہ فیصلہ باقی میں دباؤں میں دیا گیا سیدھر وکیل اور سمجھدھانی قارون کے وششہ گئے ہیں فلی ایس نریمن انہوں نے انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل لکھا انہوں نے لکھا کہ کیندرول نے جمہو گشویر میں جو کچھ بھی کیا وہ ان کے حساب سے سمجھدھان کے پراؤدھانوں کی انروب نہیں تھا نہ ہی وہ سنگواد کے اسطاپد سندھانتوں کے مطابق تھا جبکہ وہ تو سمجھدھان کی بریاتی خوبی ہے یہ ان کی آرٹیکل میں کی گئی ٹپڑی ہے ان کا آرٹیکل ہے جب وہ کشویر کا درجہ بھی ایک طرفہ طریقے سے راجے سے بدل کر بہت سیمت علاقی واضح کی اندر شاہ ست شتر کا کر دیا گیا یہ ایسی استدھی ہے جو نہ تو اپکشت بھی اور نہ ہی سمجھدھان کی کسی بھی پراؤدھان سے ایسے واجیب ٹھہرہا جا سکتا ہے فلی نریمن نے اس پورے اپنے وقتم میں اپنے آرٹیکل میں ایک بات اور کہی انہوں نے کہا کہ ان کا یہ نشکرش ہے اس پورے معاملے پر کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اگر سیاسی طور پر سوئیگار بھی ہے تو سمجھدھانیک طور پر یہ صحیح نہیں سینئر ایڈبوکیٹ اور یاجکہ دردہ میں اسے ایک ہیں وکیل کپل سے بلاب جانتے ہو راج سوہسانس انہوں نے کہا کہ زیادہ در لوگوں کے لیے یہ فیصلہ نئی رہا کوئی لے والا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے یہ دل توڑنے والا فیصلہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا 13370 کو لے کر خود سرگار کی اپنی سمجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے عدالت کم انتا پہیا پھر گھون گیا ہے اس میں کوئی حیرانی بائی بات نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھ طور پر ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس فیصلے سے سنتوش نہیں ہے انہوں نے اس کی طلناب ہے سپریم کورٹ کے اور بھی چیزوں کا ذکر کیا سرکار کے وکیلوں اور مردیوں کے بیان بلکل اُلٹ تھے اس باوہ میں میں جو یہ تین سطر کا ماملہ ہے ان سمجھ سربوچ ادارت کے فیصلے کا سوادت کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ اگست 2019 میں سرکار نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک دب صحیح تھا اور اس حساب سے 378 آنا ٹھیک تھا سرکاری پکش یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے جمہور کشمیر کے لوگوں کے عادکاروں کی رکشہ کیے اس کو سرکشت رکھا ہے سرکار کے وکیلوں میں سے ایک اور سولیسٹر جنرل دوشار میں ہیتا ہے ان کی بھی ٹپڑی میں ایک پکشن بات نہیں کرو گا انہوں نے کہا کہ ماننی ہے سربوچ نیالے کا نیایک فیصلہ اتحاسک بھی ہے اور دوری اپی ہے آج ایک ایسا فیصلہ انہوں نے کہا یہ ہے جو اس مہان دیشری اتحاس میں عدیتی ویددہ کے پردرشن قانون کے راج کو لکھ کر فکر اور دھرم لنگ جاتی ہے سمودائے کے اوپر اٹھ کر جمہور کشمیر کے ہر واشد دیکھ اس سمانتہ کی مول عدکاروں کے پرتی سوویدر شیلتہ کا فیال دات میں بارا ہے یہ سرکار کا پکش ہے لیکن جو مدل لوکر صاحب وہ بھی اس کا ایک پکش ہے اور اس کو بھی خارج نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کے آنے کے بعد بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا واقعی میں سپریم کورٹ اس وقت جو ابھی کچھ مہینوں پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ اس سرکار کی ناک میں نکیل کسنے کے لیے ہے یا سرکار کو وہ پوری طرح سے مجبور کر رہا ہے کہ وہ صحیح دشتہ میں کام کرے کیا اب وحیر سپریم کورٹ ایک طریقے سے سرکار کے مافنگ فیصلے سنا رہی لگا ہے جب چوبیس کا چناؤں کری بار آ رہا ہے یعنی جو قانون منطری بدلنے کا فیصلہ تھا کرتے ریجیجو کو ہٹا کر میکوال صاحب کو لانے کا وہ کامیاب رہا ہے بیلنس بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ریجیجو کے دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی سارے ایسے معاملے تھے جس میں ایکی وڑی تلکھی سامنے آئی تھی چاہے وہ کولیجیم کا وشیع ہو چاہے وہ کسی فیصلے کا وشیع ہو ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن معاملوں پر ابھی سپریم کورٹ کو اپنا نرنے دینا ہے اور ان کے پاس وہ معاملے لمبے تھے اگر وہ بھی سرکار کے پکش میں آتے ہیں تو نشیط طور پر یہ ایک ویپکش کے یہ ایک اور جھٹکہ ہوگا یہ مانا جا رہا تھا کہ ویپکش کا ایک ماتر سہارہ جو ہے وہ نیائے پھالی کا ہے سب اچھا آرت آپ سنوٹ بتائی کہ آپ کو اس پورے معاملے میں اور جو یہ جسٹس کی ٹپڑڑیاں میں نے آپ کو بتائی ان معاملوں پر آپ کی کیا رائے مجھے اجازت دیچئے دیکھتے رہے دبلر میٹے ہیں